جو چاہتا ہے میرا چہرہ اس کا گلو بڑھ جائے ایکنی پیمپل فریکلز بلیک سرکل بلیک سپوٹ یہ ختم ہو جائیں لمبا سجدہ کرو لمبا سجدہ کرو اتنا لمبا سجدہ اتنا لمبا سجدہ کہ سارا خون کدھر آ جائے چہرے پہ جب چہرے پہ زیادہ خون آئے گا بتاؤ چہرہ صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا دوزانہ نینے جوستی ہو ایک دن گاجر اور چکندر کا جوستی ہو ایک دن سیب اور چکندر کا جوستی ہو ایک دن گنے کا رست پیو ایک دن صرف کنوں کا رست پیو ایک دن امبلی اور علو بہارے کا پانی بنا کے میرے مہترم بھائیو وہ پیو ایک دن ناریل کا پانی نکال کے صرف وہ پیو یہ بہترین علاج ہے بوا سیر کا علاج میرے مہترم بھائیو بوا سیر چاہے خونی ہو چاہے بادی ہو سات انجیر لو اس کو پانی کندند ہو ساری رات اس کو پانی میں پڑا رہنے دو صبح اٹھ کے میرے مہترم بھائیو اس کو گرائنڈ کرو اور نہار میں اس کو پیو یہ آپ کی بوا سیر کا بہترین علاج ہے پورے جسم میں گلٹیاں ہیں اس کا علبت آ دیں ادرک لیسن پدینہ انار دانا برابر مقدار میں اسبے زیکہ سبز میرچ و کالی میرچ رگڑ کے چٹی منا لو ایک چمچ صبح ایک دوپہر ایک شام ہر کھانے کے ساتھ لو پلس ہر کھانے کے ساتھ سلاد لو جس کا بہترین علاج ہے میرے مہترم بھائیو پٹھوں میں کبھی بھی در دو ایک گلاس دودھ لو آدھی چائے کی چمچ حلدی آدھی چائے کی چمچ دارچینی آدھی چائے کی چمچ سونک دو سبز علاچیاں اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ ایک گلاس دودھ پونا رہ جائے اس میں ایک چٹکی جب دودھ ابر رہا ہو زافران ڈالو یہ دودھ پیو بہترین علاج ہے میرے مہترم بھائیو اگر آپ چاہتے ہو زندگی میں ہڈیاں کبھی کمزور نہ ہوں تو یہ جو دس چیزیں بتائی ہیں بادام کاجو پستہ اکھروڑ سفید تل خشخاش سونک کشمچ چاروں مغز یہ نو چیزیں ہیں اس کو کوٹ لو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اتنا مہنگا علاج ہے کیسے کریں گے میرے مہترم بھائیو نو چیزوں میں جو خرید سکتے ہو وہی کھالو اس کو کوٹ لو اور جوہ کے دلیے میں اس کو پکا کے اور دسمی چیز خجور ہے پانچ خجوریں پانی میں بگو کے یہ میرے مہترم بھائیو اس کا تلبینہ بناو تلبینہ کیا ہے جوہ کا دلیہ جوہ کا دلیہ دودھ اور گڑھ میں بناو اور پانچ بڑے چمچ اس کے تلبینے کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح پکا کے یہ لوگ یہ ہڈیوں کی مضبوطی کا بہترین علاج ہے نظر خراب ہے میرے مہترم بھائیو آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہے لمبا سجدہ کرو اور سجدے میں کبھی آنکھیں بند نہیں کرنی دوسرا کام کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں مشکت نہ نہ جانتا میں مسواق کو ہر نماز پر فرض کر دیتا پانچوں نمازوں میں دانت صاف کرو مسواق سے اور دو ٹائم کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو دو انچ کا ٹکڑا کیلے کا لو اس کو میچ کرو میچ کر کے پیسٹ بنا کے برش کے اوپر لگا کے دانت صاف کرو صبح اٹھ کے اپنا تھوک بسم اللہ پڑھو صورت فاتح پڑھو اپنا تھوک آنکھ کے اندر ڈالو پھر صورت فاتح پڑھو آنکھ کے اندر پھر گیارہ مرتبہ صورت فاتح پڑھو گیارہ مرتبہ لگاؤ جس کی آنکھیں زیادہ خراب ہیں وہ اکیس بار پڑھ کے لگاؤ میرے محترم بھائیو یہ جو آنکھوں میں ڈبل ویجن ہے یہ جو آنکھوں میں دو دو نظر آتا ہے آنکھوں میں جالا ہے دندلہ ہے دور کی نظر کمزور ہے قریب کی کمزور ہے اینک لگی ہوئی ہے یقین جانو نوے دنی عمل کر کے دیکھو آپ یقین مانیں بہت سارے بھائیوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اینک اتار دی ہے اب یہ پیچھے میں گجرات میں گیا ایک بزرگ تھے وہ جماعت کے بزرگ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا ڈاکٹر صاحب الحمدللہ میرا سفید موتیا ٹھیک ہو گیا میری اینک اتر گئی اور میں قرآن بغیر اینک سے پڑھتا ہوں اب کہتے ہیں مجھے چار مہینے ہو گیا ہے میں ٹھیک بھی ہو گیا میں پھر بھی نہیں چھوڑتا ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم مستقل مزاجی سے علاج کرتے ہیں